سہر کامران آپ سے گفتگو کا آغاز کرتی ہوں جب بھی دیکھا کہ کوئی مشکل کا وقت آیا نون پر پیپلز پارٹی فوراں دوری دوری گئی اور انہوں نے کوئی نہ کوئی مسئلہ کر کے جوڑ توڑ کر کے بڑے الزامات ہیں سنگین آپ لوگوں پہ کہ آپ لوگوں نے یہ پورا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا جو انیشیئیشن تھا یہ شاید بلاول ہاؤس سے ہوا اور زرداری صاحب اس کے بڑے کلیدی رول انہوں نے پلے کیا آپ کہتے ہیں جی پنجاب کی اسیمبلیز جا رہی ہیں تایس تاریخ کو تو آپ کس طرح بچائیں گے آپ اب بھی کوئی صورت ہے اس کے بچانے کی جی والیکم سلام جیس می دیکھیں بات یہ ہے پیپلز پارٹی جو ہے وہ جمہوریت میں اور پارلیمیانی نظام پہ پورا یقین رکھتی ہے اور اس کے دباع کے لیے ہر وہ کوشش کرے گی جو جمہوریت میں اور آئین کے مطابق ہوگی تو میں ہی سمجھتی ہوں کہ جو ایک ووٹ اپ نو کانپیڈنس تھا وہ ایک آئینی طریقے کار سے پیش ہوا اور اس میں ایک موقع تھا عمران خان صاحب پہ کہ جب وہ وزیر آزم بنے تو انہوں نے اپنے آپ کو تنہاک کیا انہوں نے پارلیمانی نظام کی نفی کی وہ ہر اہم موقع پہ پارلیمان سے غائر رہے چاہے وہ مستع کشمیر کے اوپر جو ہے ریزولوشن پاس ہو رہی تھی قومی سلامتی کے میٹنگ سین یا کوئی اور ایسا وقت تھا جہاں پہ قومی یقیتی دکھائی جاتی یا معیشت کی بار تھی اب جب وہ ان کے خلاف نو کانپیڈنس موگ ہوئی تو یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا شہید بن عزیز بھٹو صاحبہ کے خلاف بھی نو کانپیڈنس موگ ہوئی تھی اور انہوں نے بڑے وقار طریقے سے اس کا سامنا کیا تھا تو عمران خان صاحب پارلیمان میں بیٹھتے لیکن عمران خان صاحب جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ ان کی پوری سیاست ان کی اپنی ذات کے ایک گلد بھونتی ہے یعنی اگر وہ اقتدار میں ہے وزیر آزم ہے تو پارلیمان ہے اگر وہ اقتدار میں نہیں ہے وزیر آزم نہیں ہے تو وہ سرکوں پہ ہیں یہ ہم نے دوہزار چودہ میں بھی دیکھا یہ ہم نے آج بھی دیکھا بجائی کہ وہ ایک اہم دیزہ پاپوزیشن کا کتدار ادا کرتے ہیں پارلیمان میں رہ کر اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں لیکن سینیٹر سہر وہ اس پارلیمان کو مانتے ہی نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں یہاں تو کرپ نظام کے ٹولہ ایک بٹھا دیا گیا ہمارے پر باقاعدہ منورنگ کر کے بحرونی سازش کے ذریعے اندرونی سازش کے ذریعے میں کیوں اس نظام کا حصہ بنوں چلیں وہ اس نظام کا حصہ نہیں بنتے اب مجھے خالی یہ بتائیں 23 تاریک کو اسیمبلیز چلی جاتی ہیں آپ کا پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہے آپ لوگ اسیمبلیز بچانا چاہتے ہیں کوئی ڈائلوگ کرنا چاہتے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ یا آپ سمجھتے ہیں کہ بائی الیکشنز یا پھر ری الیکشنز کی طرف جائے ملک دیکھیں پیپلز پارٹی جمہوریت بچانا چاہتی ہے اور آئین کے مطابق ہر وہ اپورچونٹی جو جمہوریت اور پارلیمان کو مستحقم کرے گی اس کے لیے پیپلز پارٹی آگے بڑھے گی دیکھیں عمران خان صاحب مارلیمان کو نہیں مانتے جمہوری نظام کو نہیں مانتے وہ اپنی ذاپ کے علاوہ کسی چیز کو نہیں مانتے دیکھیں نا آپ جب وہ وزیراعظم تھے تب بھی وہ کبھی صدارتی نظام کی بات کرتے تھے کبھی وہ گورنر رول کی بات کرتے تھے کبھی وہ جو ہے وہ لیکن ابھی بھی آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا آپ نے کہا آئینی اور جمہوری طریقے سے آپ آئینی اور جمہوری طریقے سے سیشن آلوری ان سیشن ہے تو جب میرا خیال سے جب سیشن ہوتا ہے تو آدم اعتماد بھی نہیں آسکتا صداقت علیہ بازی صاحب ان سیکیورٹی دیکھیں نا ان سیکیورٹی ان سیکیورٹی ہے اور میرے خیال تھا کہ یہ سیشن ختم ہو گیا ہے جو کہ چل رہا تھا اور نو کنپیٹنس آسکتا ہے عمران خان سب نے ایک تاریخ حسیلیا دیا ہے یعنی انہوں نے اگر سیبنیس جزولف کرنی ہوتی تو وہ کل کر دے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے کلک کریں انتشار سے نکلنے کا واحد ہال انتخابات ہیں حقیقی آزادی مارچ آج عربان خان سب آئید کے مطابق اگر آپ اس کو یہ ریپورٹ دے دے تو میں آپ کو اپنی چاپ سیٹ ایک میں دوں گا مولانا خان سب وہ جو ریپورٹ ہمیں دے دے اور وہ جو نلی بلی چینل ہے وہ لگائیں جاؤ شباز ہم ایسا ٹی وی دیکھتے ہی نہیں جس کا ریپورٹ ہمارے ہاتھ میں نہ ہو اوہ یہاں پہ کوئی دو نمری نہیں چلے گی ہم کوئی غلام ہیں جو آپ ریپورٹ مانگیں ہم دے دیں اکسلوٹی ناکھ یہاں پہ صرف پاکستان کا نمبر ون چینل چلے گا بول جو حقیقی صحفت کی جنگ لڑا ہے پاکستان کے لیے کوئی اور نہیں صرف بول کھڑا ہے آپ سب بھی بول دیکھیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے